یوگ دیوست کیوں ضروری ہے اور کیسے دیشی نحیبل کی دنیا بھر میں یوگ دیوست کی دھوم ہے ہم الگ الگ تصویریں آپ کو دکھائیں گے آپ کو کرناٹک کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی لال کلا دلی کی تصویریں دکھائیں گے جہاں پر یوگ دیوست مناء جا رہا ہے تیاغ راج سٹیڈیم کی بھی تصویریں دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے جو تصویریں ہم تک پہنچ رہی ہیں آپ تک ہم وہ دکھائیں گے وہ تصویریں ہیں پاتنجلی یوگ پیٹ کی جہاں یوگ گروہ بابا رام دیو اس وقت موجود لوگوں کے ساتھ یوگ کر رہے ہیں یوگ کے گڑھ سکھا رہے ہیں اور ساتھی تمام لوگوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ یوگ نیروگ رہنے کا سب سے اچوک مادھیم ہے اور اسے ہمیں اپنے جیون کا حصہ بنانا چاہیے یوگ گروہ لگاتار لوگوں کو الگ الگ یوگک کریا کے ساتھ الگ الگ ویادیوں بیماریوں سے مکتی پانے کے راہ تو بتائی رہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آدھے سے ایک گھنٹے آپ یوگ کو سمرپیٹ کرتے ہیں جیون میں تو جیون میں ہر طرح کی ویادی سے آپ کو مکتی مل سکتی ہے یوگ دیوست کی پرمپرہ لگتار دیش میں آگے بڑھ رہی ہے اور انتر راشتی یوگ دیوست پر پوری دنیا اس بڑے کارکرم میں حصہ لے رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی الگ الگ جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انجلی ہیں تیاغراج سٹیڈیم میں اور ساتھی سرپی شرمہ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت پتنجلی یوگپیٹ ہردوار سے جڑی ہیں کمار کندن ہے کونارک مندر اوڑشا میں شدہ چطورویدیم ہمارے ساتھ نویڈا سٹوڈیو سے جڑیں گے لیکن سب سے پہلے سرپی کے پاس چلیں گے سرپی تصویریں بھی دکھائی اور ساتھی بتائیے کہ آج پتنجلی میں کس طرح سے اس یوگپرو کو منائے جا رہا ہے گوڈ مارننگ سبرباد روی اور ٹی وی نائن بھارت ورش کے ان تمام درشکوں کو جو یوگتصف پہ آج سب ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مند سے ہی سیدھی تصویروں سے ہم کرتے ہیں شروعات اور دیکھیں کس طریقے سے سوامی رام دیو اس وقت یوگا بیاس یہاں پر کر رہے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آٹھوے سنسکرن کی تھیم بھی اس بار یوگا فور ہیومانیٹی رکھی گئی ہے اب یوگا فور ہیومانیٹی کی تھیم کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سندے اشوشو بھر میں دینے کی کوشش کی گئی ہے اس تھیم پر دنیا بھر میں یوگ دیوس منایا جا رہا ہے اور یوگ گروہ سوامی رام دیو کے ساتھ کس طریقے سے یہاں سوری اودے ہونے سے پہلے ہی یہ ایک شروعات ہو جاتی ہے شاید میں کتنے بھی کلومیٹر اس پورے پریسر میں چلنوں سیم اسی طرح کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی روی کیونکہ یہاں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گلی آرہ یا کہیں کوئی بھی ایسا پرانگن نہیں بچا جہاں پر کوئی یوگ کرتا وہ نظر نہیں آئے گا اگر یہ زمین کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کلڈور کی تو اگر آپ اوپر بھی جائیں گے جیسے ہی یہ سب کھڑے ہو جائیں تو اوپر کے کلڈور یا چھت بھی اگر ہم کہیں تو وہاں پر بھی یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ سبھی یوگ دیوز کو خاص منا سکے اور میں جس طریقے سے اس پورے کلڈور پر آگے بڑھتی رہوں گی آپ کو اسی طرح سے گرکل کے یہ بچے یوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان بچوں سے بھی اگر آپ بات کریں گے تو ایک خاص سندیش دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں جس طریقے سے یوگ منایا جاتا ہے اس پر انہیں بھی گرب ہوتا ہے کہ یوگ دیوز کا یہ موقع ان کو ملتا ہے جس پر یہ نیترتو کرتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ سندیش دیتے ہیں کہ فٹنس کو لے کر یوگ کتنا ضروری ہے اب یہاں منچ کے آگے کی تصویروں تو دکھائیں لیکن منچ کے پیچھے بھی دیکھئے ہر طرف صرف اور صرف یوگ ابھیاز کیے جا رہے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ جس طریقے سے پردان منتری نریندر موڈی کو بھی ہم نے سنا تھا من کی بات میں بھی انہوں نے نواسیوے من کی بات میں اس بات کا ذکر کیا تھا اچھے سواست کو لے کر یوگ کا مہتو بتایا تھا اسے ایک مہان مادھیم پردان منتری نریندر موڈی نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ دنیا کے شیر شکاروباری سے لے کر فلم اور کھیل جگت کی ہستیوں تک چھاتروں سے لے کر عام لوگوں تک ہر کوئی یوگ کو اپنے جیون کا ابھین انگ بنا رہا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاوا دیتے ہوئے یوگ گروہ سوامی رام دیو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر آپ میں تو یہ دیوی کے کس طریقے سے ہر چھوٹا اور میں کہوں گا کہ سوست تصویریں ان تصویروں کے مادیم سے لوگوں کو پریریت کرنے کا کار کیا جارہا اور دیکھیں اس وقت منچ پر موجود ہیں یوگ گروہ رام دیو لوگوں کو یوگ آسن سکھا بھی رہے ہیں اس کے مہتو کو بتا بھی رہے ہیں اور اب سب سروانگ آسن کرنے کی کوشش کریں گے جو سروانگ نہ کر سکے وہ اردہ اللہ حسن کریں گے پیر اردہ اللہ حسن کے لئے تو سب ہی اٹھا لیں گے اوپا اور جو آپ کر سکے وہ میرے ساتھ کریں گے سروانگ آسن تھوڑا پیروں کو پیسے لے جائیں گے دونوں ہاتھ پیسے لگا دیں گے یہ یوگا پروٹوکول میں تو سمبلت نہیں کیا ہے لیکن یوگ کی جان ہے یہ انٹی ایجنگ ہے سروانگ آسن انٹی ایجنگ ہے سیر شاہ سن یوگ پروٹوکول میں نہیں ہو رہا ہے تو سوامی رام دیو تو ہے نا سوامی رام دیو خود میں یوگ کا پروٹوکول ہے پیر اٹھائیے گھٹنے سیدھے پنجے تنے وے ہم میں سے ہر ایک ویقتی سوہاو سے یوگی ہے سوہاو یوگ ہے سوہاو ادھیاتم مجھتے شمت بھگوط گیتہ کا آٹھ پھر چھائے کا تیسرا سروگ یہ دھوشن کر رہا ہے روگ بھوگ ہمارا سوہاو نہیں ہنسا ہمارا سوہاو نہیں یوگ ادھیاتمہ ہنسا ستے یہی ہمارا سوہاو ہے اہنسا پرمو دھرمہ ستے میں بجائے تھی سروانگ آسن کے بعد اردال آسن تو سبھی کریں گے سیس سروانگ آسن اور حل آسن کر لیں گے پیر پیسے چلیں گے تھوڑے دیر رکیں گے ایک اسٹھیتی میں اور واپس آ جائیں گے تھوڑا سا سوہا سن کر لیں گے بہتوں کو تو اسی کی پرتیق شاتھی اتی پریے ہے سوہا سن سارے سنسار کو اس لئے بہت سے تو ابھی بھی سائد سو رہوں گے ان کو اب نکالوں گا گھر سے پاہار دونوں پیروں میں تھوڑا فاصلہ دونوں ہاتھ جنگھاؤں سے تھوڑی دوری پر اتھیلیا اوپر کی اور شاکشی بھاؤں سے ساکشی بھاؤں سے درشتہ بھاؤں سے تٹھس ہو کر کی جارہ دیہ کو دیکھو یہ دیہ مجھ سے الگ ہے میں دیہ ہوں آتما نم مرتھنم متھی شریر امرتھ میوت وہ دھمتو سارم دھمتو سارم دھمتو 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 شریر کو پنچ مہبھوتوں کا سنگھات اور آتما کو چیتنی روپ میں ہم دیکھتے ہیں سب شریر اندری اور من کے بکاروں سے پار اپنے شروع میں اپنے نجتہ میں ہم پرتشتھت ہو جاتے ہیں تت و مسی پرجیانم برحمہ آتما برحمہ شیو ہم شیو ہم ہم رمہ سم 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 آتما یہ بود جب ہماری بھیدر جاکریت ہوتا ہے تب ہم جیان میں پرتشتھت ہو جاتے ہیں ہم جیان میں یہی جیان یوگ ہم شدہ میں پرتشتھت ہو جاتے یہی بھکتی یوگ ہم کرم میں پورشارت میں پرمارت میں پرتشتھت ہو جاتے یہی کرم جیان بھن ہے یوگ کا تتو ایک ہی ہے ہم سب آتما تتو ہے سواسوں کے ساتھ اپنے سروپ میں ایسے اترتے ہیں تو کمار کندر نے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے کھائیں گے کہ ٹی وی نائن بھارت برش کے ان تمام درشکوں کو آپ بھی ایک خاص تصویر دکھائیں کیونکہ یہاں یوگ گرو کے زریعے ہم منج پر یہ سن پا رہے ہیں کس طریقے سے بچوں کا بیوادن کیا جا ریل سامنے میں اور پورے پرانگن میں یہ جو مندر کا اگلا حصہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اور مندر کے دوسرے حصے پر چاہے بائیں طرف ہو یا پیچھے کا حصے ہو سب جگہ بقائدہ یوگ ہو رہا ہے اور مندر کے آگے حصے پر تو یوگ ہو ہی رہا ہے تو یہ جو تصویر ہے یہ بہت خاص ہے اور انتراشتی یوگ دیوست پر ٹیوی نائن بھارت ورس الگ جگہوں کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے اس تو یہ جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اور بار بار تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر انٹرنیشنل یوگا دی کا اور اس میں اوڈیسہ میں سوری مندر کو چنکت کیا گیا ہے اور چونکہ یونیسکو کے ہیرے سیٹیج میں 1940 میں رکھا گیا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک تمام طریقے کے یہاں پہ اکٹیویٹیز وغیرہ ہوتے رہے ہیں اور اسی بہانے جو سرکار کی منشاہ تھی وہ یہ تھی کہ یوگ کے ساتھ ساتھ جو ہیرٹیز سائٹ سے اس کو بھی اور پچاریت اور پساریت کیا جائے تو اس لیے بھی اس جگہ کا چین کیا گیا ہے سربی